بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے اور رمضان کے مہینہ میں فرض ستر فرائض کے برابر اور نفلی چیزیں فرائض کے برابر ہو جاتی ہیں اس لیے ہم مسلمان اکثر رمضان کے مہینہ میں ذکاعت ادا کرتے ہیں اگرچہ رمضان کے علاوہ بھی ذکاعت ادا کی جا سکتی ہے کہ جب آدمی صحیب انصاب ہو جائے اور آدمی اس وقت اپنا حساب لگا لے کہ میں صحیب انصاب ہو چکا ہوں اس کے بعد ایک سال گزر جائے تو جس تاریخ کو ایک سال پورا ہو جائے اسی تاریخ کو ذکاعت ادا کرنی چاہیے اصول تو یہی ہے لیکن عموما ہم لوگ رمضان کے اندر ثواب کے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ذکاعت ادا کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ آدمی اپنی ایک ترتیب تاریخ متعین کر لے مہینہ متعین کر لے کہ میں نے فلاں مہینے فلاں تاریخ کو ذکاعت ادا کرنی ہے اور پھر اس کے حساب لگا کے اس کا ذکاعت ادا کرنی چاہیے ذکاعت کا نصاب ہے ساڑھے باون تول چاندی کا ایک آدمی مالک ہو یا ساڑھے سات تولہ سونہ کا مالک ہو یا پھر مال تجارت ہو اور یا پھر نقدی ہو یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے سات تولہ سونہ نقدی اور مال تجارت یہ چار چیزیں یہ ذکاعت کا نصاب ہیں اور اگر ان میں سے ایک چیز بھی ایک آدمی کے پاس ہے دو چیزیں ہیں تو پھر دیکھا جائے گا اگر ان دونوں چیزوں کو ملا کے ایک نصاب پورا ہو جائے تو پھر بھی ذکاعت فرض ہوگی مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک تولہ سونہ ہے لیکن اپنی ضرورت سے زائد اگرچہ ایک سو روپیہ بھی اس کے پاس ایک روپیہ دو روپے دس روپے بھی اس کے پاس پورا سال پڑے رہیں تو وہ آدمی صاحب نصاب شمار ہو جائے گا کیونکہ ایک تولہ سونہ کی قیمت بھی اس وقت ساڑھے باون تولہ چاندی سے زیادہ ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تقریبا آج کال مارکیٹ میں پچاس ہزار اکاون ہزار اکاون ہزار کے لگ بگ ہے اور ایک تولہ سونہ کی قیمت وہ تقریبا پچاسی سے نوے کے لگ بگ ہے اٹھاس ہزار کے لگ بگ ہے تو اس لیے ایک تولہ سونہ ہے لیکن اپنی ضرورت سے زائد کچھ پیسے بھی ہیں تو پھر پیسوں کو اور اس سونے کو ملایا جائے گا سونے کی قیمت لگائی جائے گی اور ان پیسوں کو جو بھی پاس پیسے ہیں ان کو جمع کیا جائے گا اگر یہ ساڑھے باون تولہ چاندی سے زیادہ بن جائیں تو یہ آدمی صاحب نصاب شمار ہوگا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس پر زکاة فرض ہوگی ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے عورتیں کہہ دیں کون سا ہم نے زیور رکھا ہوا ہے ہم نے تو استعمال کر رہے ہیں تو زیورات چاہے استعمالی ہوں یا بینک میں رکھے ہوں یا گھر میں رکھے ہوں جہاں بھی ہیں ایک آدمی ان زیورات کا مالک ہے تو اس کے اوپر زکاة بھی فرض ہوگی اور زکاة کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کا حکم دیا وہیں پہ زکاة کا بھی حکم دیا اور زکاة نہ ادا کرنے کے اوپر بڑی سخت وعیدیں بھی فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کی زکاة ادا نہ کرے تو اس کا مال قیامت کے دن ایک سامب کی شکل میں بن جائے گا اور پھر اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا یعنی جیسے گلے میں ہار ڈالتے ہیں تو اس سارے مال کو جمع کر کے ایک سامب کی شکل بن جائے گا وہ سارا مال اور پھر اس گلے اس آدمی کے زکاة ادا نہ کرنے والے کے گلے میں بطور ہار کے ڈال دیا جائے گا وہ سامب اور وہ پھر سامب پھر اس کو بار بار ڈنگ مارے گا اور کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا کہ میں ہی تیرا خزانہ ہوں میں ہی تیرا مال ہوں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک یہ آیت پڑی کہ یہی مال جن کو یہ جمع کرتے تھے ان میں بخل کرتے تھے یہ نہ کریں لوگ کہ جس کو وہ مال بخل کیا کرتے تھے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے وہ ان کے لئے بہتر ہے بلکہ وہ مال تو ان کے لئے بہت برا ہے اگر آدمی مال کی زکاة ادا نہ کرے اپنے زیورات کی زکاة ادا نہ کرے تو یہی مال انسان کے لئے بہت ہی برا ہے یعنی قریب قیامت کے دن اسی مال کو توق بنایا جائے گا توق بنا کے ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے تو زکاة کا یہ نصاب ہے اپنا نصاب دیکھنا چاہیے اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور زکاة ادا کرنی چاہیے زکاة ادا کرنے کی کچھ شرائط بھی ہیں اس کی زکاة کی شرائط ہیں کہ زکاة آدمی کے ذمہ کس وقت ہوتی ہے زکاة کیلئے شرائط کیا ہے کہ آدمی مسلمان ہو کافر کے اوبر زکاة نہیں ہے آدمی صاحب نصاب ہو جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوبر زکاة نہیں ہے عاقل ہو ایک آدمی پاگل ہے اس کے اوبر زکاة نہیں ہے اور اسی طرح بالک ہو نہ بالک کے اوپر زکاة نہیں ہے اور اسی طرح مسئلہ کا بھی پتہ ہو ایک آدمی کو مسئلہ کا پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو یعنی مسلمان ہوا ہے مال ہے اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے ہاں جب مسئلہ کا پتہ چل جائے اب پھر معافی نہیں ہے اب زکاة دینی پڑے گی اور نصاب کا مالک ہو نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اور وہ مال بڑھنے والا ہو مال نامی ہو اسی طرح جیسے یہ بینسیں ہیں بکریاں ہیں گائیں ہیں انٹھیں انٹھ ہیں تو یہ مال بڑھنے والا ہوتا ہے ان کے اندر بھی زکاة فرض ہوتی ہے اور اسی طرح اس مال کے اوپر ایک سال بھی گزر چکا ہو ایک آدمی کے پاس مال آیا ہے لیکن وہ سال گزرا نہیں ہے سال گزرنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے تو زکاة بھی ختم ہو جائے گی ہاں اگر ایک آدمی سال کے شروع میں سال کے دور پہ ایک آدمی آج صحیبہ نصاب بنا ہے یکم رمضان کو صحیبہ نصاب بنا دو مہینے چاری اس کے پاس مال رہا دو مہینے کے بعد اس کے پاس مال ختم ہو گیا پھر دوبارہ اس کے پاس مال آ گیا یا مال کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا کم ہوتا رہا زیادہ ہوتا رہا اگلے سال جب یکم رمضان آیا تو یہ چونکہ پچھلے سال یکم رمضان کو صحیبہ نصاب تھا اگلا سال لیکن رمضان آیا پھر اس کے پاس مال ہے صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر پورے گزشتہ سال کی زگاد فرض ہوگی درمیانے سال کا حساب نہیں لگایا جائے گا کہ یہ آدمی درمیانے سال میں صاحب نصاب رہا یا صاحب نصاب نہیں رہا بلکہ شروع اور آخیر کا اعتبار کیا جائے گا اسی طرح جس آدمی کے پاس یہ مال ہے جو آدمی صاحب نصاب ہے تو اس کا یہ مال قرضے سے فارغ ہو یعنی اس کے اوپر قرضہ نہ ہو ایک آدمی کے پاس پانچ لاکھ روپیہ ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ دس لاکھ ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة نہیں ہوگی چونکہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اپنا اس مال سے قرضہ ادا کرے تو یہ زکاة کی شرائط ہیں